بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ آج میں بنانے جا رہی ہوں پروفیشنل طریقے سے بنائے جانے والے گلاب جامن مٹھائیوں میں گلاب جامن کسے پسند نہیں ہوتے اور اگر یہ گھر پہ آسانی سے بن جائیں تو کیا ہی بات ہے آپ بھی گھر پر گلاب جامن بنائیں اور انجوائے کریں چلیں ہم گلاب جامن بناتے ہیں اس کے لئے کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی ہم نے ایک بول خوشک دود کا لیا ہے سات میں ڈیڑ چمچ میدہ اس میں ایڈ کریں گے ڈیڑ چمچ ہم سوجی اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر اس میں ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا نہ ڈالیے گا آدھی چمچ ہم نے اس میں لائچی پاوڈر ایڈ کرنا ہے کلر فوڈ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں آپشنل ہے فوڈ کلر جو ہے وہ ہم سیرپ میں ایڈ کرتے ہیں اگر کسی کو پسند ہو تو وہ ایڈ کر لیں یہ آپشنل ہے میں تو بہرحال سمپل بناوں گی اس میں ایڈ نہیں کروں گی لیکن باز فیملی اس میں کلر فوڈ ڈال دیتی ہیں خوشک دود جو ہے وہ ہم نے بول میں ایڈ کر دیا ہے سات میں ہم نے جتنی چیزیں بتائی تھی وہ بھی ایڈ کر دی ہیں یعنی میدہ سوجی بیکنگ پاوڈر اور سات میں الائچی پاوڈر دو چمچ ہم اس میں دیسی گھی کے ایڈ کر دیں گے آپ آئیل یا پگلا ہوا مکھن ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ایک انڈا ایڈ کر دیں گے اور اب میں ساری چیزوں کو مکس کر دوں گی پہلے چمچ کی مدد سے ساری چیزیں ملا لیں گے پھر ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ انڈے آئیل اور باقی چیزیں مکس ہو جائیں ایک چیز بتاتی چلوں کہ میں نے خوشک دودھ جو ہے ایک بڑا بول بھر کے لیا ہے جو تقریباً ڈیٹھ سو گرام ہے آپ اپنی کانٹرٹی کے حساب سے چیزیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یعنی میدہ اور سوجی اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا دودھ ایڈ کر کے اسے گوند لیں گے گلاب جامن بنانے کے لیے اسے ہم نے زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ اسے سخت بھی نہیں کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ملائم ہو گیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سوجی جو ہے وہ زیادہ پانی جذب کرتی ہے دوسرا اس چیز کو مدنظر رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو گوند کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے دس یا بیس منٹ کے لیے سے ڈھک کر چھوڑ دیں تاکہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں ساتھ ہی ہم گلاب جامن کے لیے سیرپ بنا لیتے ہیں سیرپ بنانے کے لیے ہم نے ایک بول چینی کا لیے ہے یعنی آدھا کلو چینی ہم نے لی ہے آدھا چمچ لائچی پورڈر ایڈ کر دیں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے تاکہ سیرپ بننے کے بعد اس میں کرسٹل نہ بنیں اب اس کو کھلے برطن میں ہم چینی ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ایک بول ہی ہم نے اس میں پانی کا ایڈ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بول ہم نے چینی کا اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ایک ہی بول ہم اس میں پانی کا ایڈ کیا ہے اس سے ہمارا سیرپ بہت اچھا بنے گا ساتھ میں ہم اس میں لائچی پورڈر ایڈ کر دیں گے جب تک سیرپ تیار ہوتا ہے ساتھ ہی ہم گلاب جامن بنانے کے لیے بول بنا لیں گے یہ آپ کی چویس ہے کہ آپ نے بڑے گلاب جامن بنانے ہیں یا میڈیم سائز کے میں میڈیم سائز کے بنا رہی ہوں تاکہ سیرپ میں ڈل کے یہ اچھے طریقے سے پھول سکے ایک ایک کر کے ہم نے سارے گلاب جامن تیار کر لیے ہیں گلاب جامن فرائی کرنے کے لیے ہم نے ایک پین میں کھلا آئل ڈال دیا ہے تاکہ اس میں اچھے طریقے سے ڈپ ہو کر یہ فرائی ہو سکے آئل کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم آنچ رکھنی ہے آئل تھوڑا سا گرم ہونے لگے تو ہم اس میں ایک ایک کر کے بال ایڈ کر دیں گے تاکہ گلاب جامن اچھے طریقے سے اس میں فرائی ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے گلاب جامن فرائی کیے ہیں اور اس کو ہم نے لائٹ براؤن کیا ہے زیادہ ڈارک نہیں ہونے دیا دوسری طرف ہم نے جو سیرپ بنایا ہے وہ بھی تیار ہو گیا ہے سیرپ جو بنایا ہے وہ ہم نے گڑا نہیں کیا ہم نے پتلا ہی رہنے دیا ہے چینی میلٹ ہونے کے بعد ہم نے پانچ سے ساتھ بوائل آنے دیئے ہیں اور ہمارا سیرپ بلکل تیار ہے ہم نے سیرپ کو گڑا نہیں ہونے دینا جیسے جیسے گلاب جامن فرائی ہوتے جائیں گے ہم سیرپ میں ڈالتے جائیں گے گلاب جامن ایڈ کرنے کے بعد ہم لو فلیم کر دیں گے اور ایک گھنٹے تک ہم اسے سیرپ میں ڈپ رہنے دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے سیرپ سارا اس میں جذب ہو جائے ایک گھنٹے کے بعد ہم نے گلاب جامن ڈش آؤٹ کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گلاب جامن کتنے جوسی اور پرفیکٹ بنے ہیں گلاب جامن بہت ہی مزے کے بنے ہیں بلکل ایسے بنے ہیں جیسے مٹھائی شاپ سے گلاب جامن لاتے ہیں بلکل فریش ہوتے ہیں اور بہت جوسی ہوتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارے گلاب جامن کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جانے سے پہلے خوبصورت حدیث آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق کے ساتھ ساتھ پہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کی جازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ 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 موسیقی